پاکستان ٹیلیم کی نائی ٹائم ٹرانسیشن اور اس کی سطولی راب اور حسن محنی موجود بایت سطولی ٹیلیفن کارز کے لیے آپ کا حرابتہ پروگرام اور پروگرام کے ساتھ مہمان شخصیات سے آپ کی ملاقات ہے پاکستان ٹیلیمیزن کے ناظرین ایک نام سے بہت اچھی بڑا باقی ہے وہ نام صرف پاکستان ٹیلیمیزن کے درامو کے حوالے ہی سے نہیں بلکہ اردو افثانی کے اعتبار سے نوبل کے فن کے اعتبار سے ایک ناقابل فراموشنا ہے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اہد میں افثانی نصر لکھنے میں جن لوگوں نے اعتبار حاصل کیا اور غیر معمولی مقام پر فائز ہوئے جناب ان میں شامل ہیں اگنہ کو صرف پاکستان ٹیلیمیزن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر افثانہ ایک عمارت ہے تو اس کا دروازہ منشاہ جات ہے تو جناب ہماری آج کی نیمان شخصیت جناب منشاہ جات آسان اکھو منشاہ جات کیسے ہیں آپ خیالیت سے ہیں جی پوش آمدیر آپ ہو راتی اللہ اور آنہ ٹاکستان ٹیلیمیزن کی نائٹ ٹیلیمیزن میں تشریف رانہ جی جی بہت میرے لئے یہ خود احزاز کی بات ہے اور پھر یہ کہ سام سلام بات پر رہے ہیں تو جس میں سے میں دیکھتا رہا ہوں بہت شکیہ اور آپ کا جو تعریف ہمارے ناظرین سے امونی طور پر ہے وہ آپ کے ٹیلیمیزن کے براموں کے حوالے سے خاص طور پر رہنے کے حوالے سے بندھن کے حوالے سے اور دوسرے مطابق براموں کے جن کی تفصیل ابھی آپ کو معلوم ہوگی تو یا تھا بگی ہم بات پر رہے تھے سچ کے بارے میں تو آپ کا جو اختصاص ہے آپ نے جس فن میں کمال قابع کیا اور ایک ناقابل فراموش شخصی ہے تو ناقابل فراموش افثانہ نبار کم دے گا وہ افثانہ ہیں اور افثانی اور ناظرین کے بارے میں ہمارے ہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ تو کوئی سچ سے بہت دور دراز کی اصناف ہیں بلکہ سچ کے بھی متضاد کہا جاتا ہے یہ حقیقت نہیں افثانہ ہے تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں سچائی اور افثانی سچائی اور افثانہ کو مطلب ہے کہ وہ فرقس اور فکشن کی عباس ہے تو اس نے ایک تو اتاری سچ چکھتا ہے اس کے بارے میں ابھی کہاوی دیار کے بڑا طلبہ جا رہا ہے دلخ ہوتا ہے تو یہ تلخیہ اس کو کم کرنے کے لیے اور اس کو ایک جارہی سے بچانے کے لیے کیونکہ دوسرے کو ہارٹ بھی کر سکتی ہے پھر ہم اس کو کچھ لباس پہلا دیں فکشن کا اور جسا پویٹک ٹھوٹس ہوتا ہے جسرح فکشن کا بھی اپنا ایک سچ ہوتا ہے اور وہ اصل سچ سے بھی دیا بات مؤثر ہوتا ہے تو اصل بھی تو سچ ہی کی تلاش ہوتی ہے تو زندگی جیسے چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ دیکھتے ہیں لیکن پھر اس کو تھوڑا سا اور اصل اور اس کو لگاہ لخمانی بنانے کے لیے اس کو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تو اس سارے فرمین اصل بھی گئی ہیں سچ کی تلاش میں چاری ہو افسامہ ہو تو میں سکتا ہوں کہ فکشن جو ہے وہ سچ کے مجزاد نہیں ہے بلکہ فیٹس جو ہیں ان کو اپنے طریقے سے بیان کرنے کا ایک فرم ہے تو وہ جو آتش نے کہا ہے کہ بندش والفاظ جڑنے سے نگوں کے کام نہیں شائری بھی کام ہے آتش مرسا ساز کا مرسا ساز کا تو کیا افسانہ نگال بھی مرسا سازی کرتا ہے جی نہیں بلکہ سچ کی مرسا سازی کرتا ہے جی بلکہ اس میں ایک آرٹ اس میں انراب ہو جاتا ہے اس میں لکھنے والے کا مکتہ مذر اس کا تخیر اس کا تصور شامل ہو جاتا ہے چیزیں کو وہ ایک سطح پر نہیں دیکھتا سامنے کی سطح پر اس کے پیچھے جو عوامل ہوتے ہیں جو محرقات ہوتے ہیں مثل افسانہ جو آگا جو کوئی کہانی بیان کرتا ہے تو وہ اس کے باہر سارے جو اس میں آجاتی ہیں تو اگر آپ اس کو نہ کہانی سمیتے پڑیں جو بھی اس میں ایک لطف ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اگر کوئی زندگی کی ترجمانی ترجمانی سمجھیں یا اس کو ایک اپنی صفات کر کے لکھیں اس میں بھی ایک لطف ہے اچھا اگر ہم نے آپ سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا سچ کیا ہے زندگی کا سچ یہ ہے کہ میں سمجھ ہوں کہ ہر لکھنے والے کو ہر تخلیق کار کو سب سے پہلے اپنے ساتھ سچا ہونا چاہیے مخلص ہونا چاہیے اور وہ جو کچھ سمجھتا ہے اس سے زیادہ نہ ترکو کریں اور نہ کسی کو چیٹ کرنے کی کوشش کریں مثلا ایسی تحریریں بعض اپنے پر ہوں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لئے تھرڈ میں آجاتے ہیں اور آپ جیسے مثلا جسوسی عدر میں بہت سارے چیزیں ہیں اس کو ہم کرتے ہیں لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ اس میں تھا کیا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو تھوڑی دیر کے لئے آپ کو اس میں متحاصل کیا یا آپ نے گریفت میں لیا لیکن اس کا کچھ حاصل یا اس کا کچھ نتیجہ ایک دیر کا نقش آپ کی شخصیت میں مجھتے ہیں تو افثانہ یا کہانی جو ہے میں سمجھت ہوں کہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور آپ کے ذہن کے ساتھ میں وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ نہیں دے جاتی تو پھر اس کا لکھا جانا یا نہ لکھا جانا وہ برابر ہے تو وہی سچ ہے کہ آپ ایک افثانہ پڑھیں ایک کہانی پڑھیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ رہے میں تمہیں سمجھتا اچھا سنشان صاحب آپ نے ایک بہت سی چھوٹے سے پرسبے میں اپسدائی تعلیم حاصل کیجئے جی اس کے بعد حافظ آباد اور پھر وصول اور پھر اسلامیہ حشمت علی اسلامیہ علی جواب البندی آپ کے تعلیم ادارے رہے جی 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 اور آپ نے سی ڈی وے میں اپنے کیریئر کا جشتر وقت ہو جارا جی 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 تو اس سارے تناظر میں کہانی سے آپ کی ملاقات کہاں ہوئیں اصلی کہانی کی ملاقات میں اس پہلے ہوئیں اور یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ عباد میں آئے میں ایک تو عظمت ہوں کہ کچھ ہو مجھے والدان کی طرف سے میرے والدان کو زیادہ کوئی لکھے نہیں تھے جی جیسے جہادتی جہاد میں تعلیم ہوتی ہے اسلامی کتابوں کی اور اسلامی مکتب کی جو تعلیم تھی لیکن وہ کتابیں ہیں والدہ بھی اور والد بھی وہ کتابیں پڑھ لیتے تھے اور بہت کتابیں تھیں ہمارا گھر میں کسی کہانیاں منظروں مسلمیاں تو وہ میں شوق سے پڑھتا تھا وہ بھی پڑھتے سے تو جب میں سکول میں داخل ہوا دن میں سکول کی کتابیں سائل جو ہیں پرانی سکول ہے اور وہاں سے ایک اور شوق پڑھا ہوا کہانی سننے کا بھی جو دوستوں سے اور پڑھنے کا تو یہ سٹوری ٹیلنگ کی روایت آپ کے گاہ میں مجود تھی کس کی؟ سٹوری ٹیلنگ نہیں کہانی ٹیلنگ کی تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا وہ ایک ہوتا کہ خاص ایک کوئی شخص یا کوئی نہیں تو مسلم کہ ہر میں کوئی ممان آیا ہے تمہیں سے فرماش کرتا سبج منوں کے کہ آپ کو کوئی کہانی آتی ہے تو وہ دوری کہانی تمہارتا ہے اب تک وہ مروضوں میں محفوظ ہے تو وہ دلچسپ نہیں جیسے تھی پھر میں نے جب یہ کتابیں میں پہل رہا تھا تو شاہر پہنچ گیا پانچمی ہمارت میں وہاں تو کتابیں بہت تھی کراہ پر میں مل جاتی تھی کتابیں بکانہ بھول آنا لائیوری آنا لائیوری ایک پیسہ سیریز کی تسلسلہ ہوتا تھا تو دلچسپ میں نے اتنی کتابیں پڑھیں اور اپنی قابل سے اپنی عمر سے بری بری کتابیں ان کو پڑھتا تھا چاہے سنگ آئے یا نہ آئے وہ ایک علاق مسئلہ ہے لیکن پڑھتا تھا بہت اور اگر روشنی نہیں ہے جو چاند کی چاندی میں بھی پڑھ رہا ہوں اور کورس کی کتابیں میں آئے بھی اور رسچہ بھی کر قابل کا ٹکڑا لکھا اور اکھبار کا کتابیں گے تو اس کو یہ پہ گالا تو اتنا پڑھنے کا جنان تھا پھر جب وہ جو لڑکے سے بہت ساتھ تھی تو ہم ایک دہاں سے اچھا یہ تھوڑی سے وضاحت کر دوں کہ میری گفتگو جو ہو گئے دیں تو اس میں دو تین جرہ کی باتیں آئیں گی تو میرے ہیاں سب یہ تین گاؤں ایک وہ گاؤں ہے جہاں میں پیدا ہوا اور جہاں میں اب جو اب بھی میرا گاؤں ہے یہ ہمیں ابائی گاؤں جس کا ہے پھر یہاں اسی طرح قائم ہیں اسی طرح ملتی کے ساتھ اس کے بعد جو کچھ عرصہ کے لئے ایک دوسرے گاؤں میں چرے گا زالت صاحب تو وہاں کب بارہ تیرہ سال وہاں رہے اور اسی دوران میں ایک تیسرے گاؤں میں جو میری خالہ جہاں رہتی تھی حافظ آباد کے قریب تھا وہاں وہاں چلا گیا پہنے کے لئے تو پانچویں سے دسویں تک میں وہاں اس گھاؤں میں وہاں اس تیسرے گھاؤں میں اچھے تو اب ان کی شراستی ہے تو پہلے گھاؤں میں تو ایک دو پہے لکھے آدمی تھے اور لیکن اس وقت میں بہت چھوٹا تھا وہاں وہاں سے چلا گیا تو پہلی جو لات میں پرچہ ہو جا وہاں سے ہم دوسرے گھاؤں میں چلے گئے دوسرے گھاؤں میں میں پہلا لڑکا تھا جو پرامری سے اوپر گیا اور وہاں میں اس سے زیادہ پہا لکھا اس وقت کوئی نہیں کیونکہ میرے والے صاحب کوئی تیم یار سارے فرمج میں ہمیں خود درہو سکول سے اتنی سیجھے سے نہیں تو وہاں گھاؤں میں اس وقت وہاں وہاں لڑکا تھا جو اب تو وہاں ام اے دو آپ کو ام سی ایس کر رہا ہیں لڑکے بری خوشی کی بات ہیں لیکن اس لکھ میں میں کیا پاس کرنا بھی وہاں بری باپ تھی اور اس علاقہ بھی پھر بیس سیر دور تھا حفظہ باند جو تیسرا گھاؤں ہے منجو سب کونسے گھاؤں میں تھے آپ چیزا ہے